اسلام علیکم ویور ویلکم ٹو مائی بیک چینل آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ سینیپلیکس ٹیبلٹ ہم کون سی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا ڈوز کیا ہے اور اس کا سائیڈے پک کیا ہے اور وہ کون سی حالت ہے جس میں سینیپلیکس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے یہ سب کچھ جانے اسی ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے سینیپلیکس ٹیبلٹ کے کمپوزیشن کے بارے میں تو اس کے اندر نیپروکسن سوڈیم پایا جاتا ہے اور یہ مارٹن ڈو کمپنی کا پروڈک ہے اگر پرائیس کے بارے میں بات کریں تو دو سو سولہ روپے میں مارکٹ سے بہت آسانی مل سکتا ہے اب بات کریں گے کہ کن کنڈیشن میں سینیپلیکس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اگر کسی کو ماسکولر پین ہو یا سر میں درد ہو تو ایسی کنڈیشن میں سینیپلیکس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور سینیپلیکس ایک انیلجیسک اور انٹی پائریٹک ڈرگس ہیں تو انیلجیسک کا مطلب اگر جسم میں کئی درد ہو تو ایسی کنڈیشن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور انٹی پائریٹک کا مطلب ہے اگر بہار ہو تو ایسی کنڈیشن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپریشن کے بعد شدید درد ہو تو ایسی کنڈیشن میں سینیپلیکس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کیسو کو مایگرین پین ہو یعنی آدھی سر کا درد ہو یا دانتوں میں درد ہو تو تب بھی سینپلیکس ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کڈنی پین ہو یعنی اگر گردوں میں درد ہو تب بھی سینپلیکس ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کمر درد ہو تو ایسی کنڈیشن میں سینپلیکس ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا علاوہ جسم میں کئی پر بھی ماسکولر پین ہو یا کمر درد ہو یا گردان تو میں شدید درد ہو تو ایسی کنڈیشن میں سینیپلیکس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ڈوسیج یعنی طریقہ استعمال کے بارے میں تو ایک یا دو ٹیبلٹ دن میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کرے اب بات کرتے ہیں سائیڈ اپک کے بارے میں تو کچھ کامل سائیڈ اپک ہو سکتا ہے جیسا کہ اسٹرمک کلسر ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ انیمیا ہو سکتا ہے یعنی خون کی کمی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سینے میں جلن ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ وومیٹنگ ہو سکتا ہے اب بات کریں گے کنٹر انڈکیشن کے بارے میں کہ وہ کون سی حالت ہے جس میں سینیپلیکس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے جن لوگ کو سٹول میں بلڈ آتے ہو وہ لوگ سنیپلیکس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کرے اور اس کے علاوہ جن لوگ کا بلڈ پریشر بڑا ہوا ہو تو ایسی کنڈیشن میں سنیپلیکس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کرے اور اس کے علاوہ جن لوگ کا گردوں میں شدید تکلیف ہو تو ایسی کنڈیشن میں سنیپلیکس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کرے اور جن لوگ کو ہائپر سنسیوٹی ہو تو ایسی کنڈیشن میں سنیپلیکس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کرے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کر دینا شیئر کر دینا اگر کوئی سوال ہو تو کمیٹس کر دینا اگر چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کر دینا